عثمان صاحب ظاہرے ایک تو وہ معاملہ ہے جو مہنگائی سے نمٹنا ہے جو اپنے لوگوں ایک کار کردگی پر سوال اٹھانا ہے لیکن ایک معاملہ اپوزیشن کا ہے اپوزیشن پر طول کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کب ان کی آپس میں میٹنگ فائنلائز ہو مولانا صاحب سے اور وہ آج ہیں دھرنا دینے کے لیے یا پھر لوگ ڈاؤن کرنے کے لیے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی کیا حقمت حملی ہے دیکھیں سمیہ ایک تو آپ بھی جانتی ہیں اور سارا ملک بھی جانتا ہے یہ کوئی ملین ڈالر کوئیسٹن تو ہے نہیں ہے اصل میں اقتدار کے پانی سے باہر گری ہوئی یہ مچھلیاں جو تڑپ رہی ہیں آج ان کا نہ عوام مسئلہ ہے نہ ان کا کشمیر مسئلہ ہے نہ ان کا مہنگائی مسئلہ ہے نہ ان کا انفلیشن مسئلہ ہے نہ ان کا روزگار چھت نہ تعلیم مسئلہ ہے نہ سیت مسئلہ ہے ان کا ایک مسئلہ ہے ایک ہی لڑی ہے جس کے اندر اب یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں پورا پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو تیس سال کسیومیر کمیٹی کے حلوے کھاکا کے اب ان کا جو اندر سے ان کا پیٹ ہے نا وہ مانگ رہا ہے حلوہ وہ ملنی رہا ان کو یادیں ستا رہی ہیں مفت سرکاری جہاز کی ان کو یادیں ستا رہی ہیں منسٹر انکلیف کے اندر تیس سال سے برا جماعت محصوب دیکھیں ان کی سیاست ان کا روزی روٹی ہے سیاست سے ان ساری جماعتوں کی آج جتنے بھی ہیں ان کا گھر چلتے ہیں چولے چلتے ہیں فیکٹریاں بنتی ہیں ایون فیل کی اپارٹمنٹ آتے ہیں سر محل آتے ہیں ایان علی اڑتی ہے یہ سارا ان کا چلتا ہے کس سے سیاست سے اب کیونکہ یہ سیاست کے اندر ہو گئے ہیں فیل پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کی طاقت سے ان متفن لوگوں کو اٹھا کے نظام سے باہر پھینک دیا ہے اب یہ چاہتے ہیں حکومت کو بلیک میل کرنا اور سمجھتے ہیں کہ ان کی بلیک میلی میں آکے ریاست جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی پورا ملک جانتا ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ اس کا گواہ ہے کہ مولانا کے پاس مذہب کارڈ کھیلنے کے علاوہ وہ بچے غریبوں کے ناداروں کے بچارے جو زکاة کے پیسے پہ آج ان کے مدرسے میں پڑتے ہیں ان سے پانچ پانچ سور پہا تفوز نمو سے رسالت پہ اکٹھا کر کے بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ مجھے بتاتے ہیں حالات بڑے سازگار ہیں مہنگائی نہیں ہے معیشت بلکل ٹھیک جگہ ڈگر پہ چل رہی ہے گیز بھی یہاں پر سستی ہے پٹرول بھی سستا ہے بجلی بھی سستی ہے آپ لوگوں نے سڑکے بنا دی ہیں آپ لوگوں نے لوگوں کو روزگار دے دیا ہے لوگ جاتے ہیں تو بہترین زبردست قیمت میں ان کو سبزی دال گوش ملتا ہے اگر ایسے حالات ہیں تو پھر تو آپ بلکل اپنی پوری بات پر سو فیصد صحیح ہیں کہ پھر تو کوئی نکلنے کا جواز ہی نہیں بنتا جواز تو موجود ہے نا نکلنے کے لیے دیکھئے سمیہ میں آپ کے ایک بات بتاؤں جی جتنی بھی آپ نے گفتگو کی ہے اس کے اندر الفاظ تو سارے کے سارے صحیح ہیں لیکن فیصلہ تو کر رہا ہے آپ نے زمین پہ حقیقت کیا تھی کیا جو لوگ یہاں پہ اسلام آباد پہ آ کے اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں کیا ان کے پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں باہ کرتی تھی پاکستان کو بدترین معاشی زبو حالی میں پہچانے کے ذمہ دار یہ تمام یہ مقتبہ فکر ہے جو آپ کے ٹیلیوین پہ آ کے کہتا ہے ہم نے حکومت کو گرانا ہے ہمیں پانچ سال کا منڈٹ دیا ہے پاکستان کے لوگوں نے اگر ہمیں پانچ سال پورے ہو جائیں ہم پاڈیلیور نہ کر سکیں اگر پانچ سال میں ہم غریب کا کچھ نہ کر سکے پانچ سال میں تعلیم کا کچھ نہ کر سکے پانچ سال میں پولیس ٹھیک نہ کر سکے معاشیات کا کچھ نہ کر سکے تو سب سے بڑا جو اعتجاج ہمارے خلاف اٹھے گا وہ اگلے انتخابات کے اندر تھا لیکن سمیہ یاد رکھئے ان کو مسئلہ کیا پڑا ہوا ہے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ کی پی کے اندر ہم نے وہ کر دکھایا پہلے سال میں جب ہماری حکومت تھی نا کی پی کے اندر یہ سارے الیمنٹ کار کرتے تھے جی کی پی کی تباہ ہو گیا وہاں پہ کبھی ان کو ووٹ نہیں ملے گا الحمدللہ کار کردگی کی بنیاد تھی عمران خان وہاں سے ووٹ نہیں کیا ہے بلکہ پانچ سال تو دینے چاہیے بلکہ صحیح پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن بس ہم مجھے ظاہر بریک بھی لے نا ہے میں چاہوں گی مرتضہ کا شورٹ مرتضہ بس چلے میں مرتضہ سے آکے بات کرتی ہوں یہ پریشر ٹیکٹس ہیں جو کہ اپوزیشن یوز کر رہی ہے اور ہمیشہ سے اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ حکومت کو ڈرا کے رکھنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہنا ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے ملنا فضل عمان صاحب کی پولٹیکس دیکھی ہے وہ ایک بہت کام جاب سیاستدان رہے ہیں لیکن وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پر اصول پرسندی جو ہے وہ اس کا مظاہرہ نہیں کیا پولٹیکس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو وعدہ وعد جو مسالت جو ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر پورا نہیں اترتے تو ان کا بھی نام اسی جگہ پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے اس وجہ سے دونوں بڑی سیاسی پارٹی ہیں پاکستان مسلمی نواز بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہ ساتھ چلنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن تحفظات کا شکار ہے کہیں مولانا بلکل بیچ منجدار میں اپنا سودہ بیچ کے اور کہیں وہ اپنی نیا پار لگا کے بیٹھ جائیں گے اور یہ دونوں پارٹیاں دیکھتی رہ جائیں گی تو ایک تو یہ ان کے خدشات ہیں ارجنالی جو ہماری بات ہوئی ہے مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ ان میں یہ تحفظات پائی جاتے ہیں لیکن آج جس طرح ہمیشہ ہی آپ کے پروگرام میں کوئی نوکوئی بڑی خبر ضرور ہوتی ہے تو آج کی یہی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ازادی کا جو مارچ ہے اس کو جوائن کر رہی ہے آج اس کی کونسنٹ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ دے دی ہے پاکستان مسلم نواز کی میٹنگ میں دی گئی ہے اور ان سے انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ابھی تک فی الحال ہم صرف ازادی مارچ میں شرکت کی جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں ہم نے جو دھرنا ہے اس میں نہیں بیٹھنا دھرنے میں نہیں بیٹھنا یہ دو دو پارٹس میں ہے یہ فیصلہ اچھا کہ وہ ازادی مارچ جو بھی ہوگا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا شو آف پاور کر دے گی پاکستان مسلم نواز بھی اس میں آ جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی ابھی ایک سائٹ پہ یہ بات دوسری انہوں نے کی ہے کہ وہ دھرنے کا حصہ نہیں ہوگی اگر مولانا صاحب نے کچھ دھرنا دیا اس کی انہوں نے جسٹیوکیشن دی ہے کہ اگر ہم گزشتہ حکومت میں جب امران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو اس کو ہم ان لافل کہتے تھے اور آج ہم یہ اس دھرنے کو کیسے لافل کہہ سکتے ہیں یہ ان کی جو ہے وہ سوچ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی یہ ملاقاتیں ہوں گی جو کہ بلاول بٹو زرداری صاحب کی ملاقات جو ہے وہ مولانا فضل رمان سے ہوگی اور احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی کل ملیں گے تو یہ ملاقاتیں جو ہیں اس طرف جاری ہیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ نومبر میں ہوگا جو کچھ بھی ہونا ہے نومبر میں ہوگا اور مولانا فضل رحمان یعنی کہ نومبر میں ہونے والا ہے اور ابھی بھی ظاہر ہے برکل صحیح وہ ان کو بھی ظاہر ہے ان سے بات کی جائے گی لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا لوگ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں کریں گے لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے تو پارٹیاں اس بات کے اوپر آ رہی ہیں کہ لوگ ڈون نہ کیا جائے نہ کوئی دھر نہ دیا جائے ایک ازادی مارچ بس یہ ازادی مارچ ہوگا اور اس کا پیپلز پارٹی حصہ ہوگی مجھے پیٹرولی مصنوعات کی خبر پر بھی آ رہے ہیں ناظرین پر بات کریں پروگرام پر آتے ہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کے بارے سے ہم بات کریں ناظرین حکومت بارہاں کہہ چکی کہ جب بھی عالم ستابر پیٹرول کی خیمتیں کم ہوں گی تو ان کا فائدہ عام عوام تک پہنچائیں گے لیکن یہ فائدہ عوام تک نہیں پہنچ سکا ہے اور اگرہ کی جو سمری تھی دو اشاریہ چھ فیصد کمی کی وہ حکومت نے مسترد کر دی ہے کفیل ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کفیل کیا وجہ کیا بیان کی حکومت نے کیوں کمی نہیں کی گئی دیکھیں گرنمنٹ نے جو ہے اس مطلب پیٹرولیم لیوی جو پیٹرولیم مشنوات کی مصنوات ہے اس کے پیٹرولیم لیوی جو ٹیکس ہے اس میں اضافہ کر دی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہے وہ اکتوبر یعنی کہ آج سے جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر دو روپے اکتھارہ پیسے کا اضافہ کیا گیا ٹیکس میں اور یہ ہو گیا ہے ستہ روپے اکتھارہ پیسے پر لیٹر اگر ڈیزل کی بات کریں تو دیزل میں تھا سنگzہ ان کو Hyunとی دیزل میں روپے جلبا ہے اٹھانی کر سا روٹی میٹے کریست کہ مٹی رکھٹی اس میں لئے پاسے ٹکلی Gew recently یہ ہے ہو جب سے ایک روپے جب سے روپے جب کے سلامہ گیا ہے و میٹے جو جاتی کا centres روپے لیٹر کر Go is online is Влад же Chور pro جور Really says کہ سابسل 30 جیو روپے Ribeiga ڈیزل اس میں ایسا ڈیزل ج کرتے ہے ایسا ہوں پر روپے چہر روپے بھی جب روپے ڈیزل سال کی اختتام تقریباً 30 سے 35 روپے حکومت کی خزانے میں جمع ہو سکیں گے کفیل بہت شکریہ آپ کا ظاہر ہے یہ